نیمد پنجوتا صاحب یہ کل تاجر ہرطال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹیکس تو اس کے بھرمار ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اور شیٹر ڈاؤن ہرطال ہے کل کاروبار نہیں ہوگا مارکٹس کل بند رہیں گی تو آپ کے خال میں یہ ہرطال جائز ہے کیونکہ ٹیکس تو بہرحال اگر آپ اور میں دیتے ہیں تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے تو پھر ٹیکس تو تاجروں کو بھی دینا چاہیے تاجروں کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے بغیر تو ملک آگے نہیں چل سکتا ایک مخصوص طبقے پر صرف ٹیکس ہے ہمیشہ ہم ٹیکس بیس جو ہے اس کو براڈن کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ مطالبہ تاجروں کا درستہ ہے یا غلط ہے تاکل کی ہرطال جائز ہے یا نہیں بہت شکریہ صد بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تاجروں کے ہرطال کی بات ہے تو پاکستان طریقہ نصاف جائز سپورٹ کرتی ہے عمر عیوب صاحب نے بھی آج ہمارے جو ٹیکسی جنرل ہیں انہوں نے بھی آج سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور بالکل ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جہاں پر جو مافیا ہے جنہوں نے کرپشن کیا ہے جنہوں نے ملک لوتا ہے جنہوں نے اپارٹمنٹ بنائے ہیں سونے کے محل بنائے ہیں ان کو جو ہے ان کی بھی ذرا گوشوارے چیک کریں نہیں مگر پنجودہ صاحب کیا آپ صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی پہلی کوشش آپ کی حکومت کے آنے کے فوراں بات کی گئی تھی اور بہت احتجاج ہوئے سے اس وقت تاجروں کے طرف سے دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس وقت صرف تاجر نہیں کہ عام آدمی کوئی کتان ہے کوئی مزور ہے کوئی بھی ہے تو مختلف مدد میں اپنے ٹیکسس دے رہا ہے فور ایکزمپل جی اب بجلی کا بیل ہے اس کی اوپر ٹیکسس ہیں اور ٹیکس یہ نہیں ہے کہ کوئی ہزار دو ہزار ہے یا دو پیسد یا چار پیسد ہے جب آپ ایک بندے کی آمدہ نہیں یا ایک فور ایکزمپل کس جگہ پر کوئی مارکیٹ پیٹھا ہے بندہ اور اس کی انکم جو ہے وہ دو ہزار ہے جیسے ہیاری اس کی دو ہزار کی لگتی ہے اور از رہ پندہ سو ٹیکس لے دے گا تو پانچ سو سے کیا اس کا گزارہ چل سکتا ہے کیا اپنے بچوں کا وہ بیٹ پال سکتا ہے جب ایک ملک کے اندر پہلے ہی ایک پام سنتالیس کی حکومت ہو اور پھر وہ ایسی پالیسیاں لے کر آئے جس میں صرف اور صرف عوام کا خون پتینہ جو ہے بچوسنا ہو کہ دیفینیٹلی ان ٹیکسس کو تو جائز نہیں قرار دی جا سکتا جو کہ ایک آمدن کے اوپر جو ہے جس کی فرمار جو ہے ٹیکسس کی وہ سو گناہ یا دو سو گناہ کر دی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسس جو ہے وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے اور ٹیکسس کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ آنے چاہیے تمام لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے جو مافی ایسپل کا جو نہ ٹیکس دیتا ہے نہ وہ حساب دیتا ہے نہ وہ رسیزن دیتا ہے نہ وہ کوئی اپنے جو ہے اساسے جو ہیں وہ صحیح بتاتا ہے بلکہ صرف ان کا کام یہ ہے کہ لوٹ مار کرو اور عام آدمی دیکھیں یہاں پر اگر آپ تاجروں کو ایک بزنس کمیونٹی سو پرموٹ نہیں کریں گے تو کہاں خواہ کا آپ کی انویسمنٹ آئے کی باہر دیکھیں بلکہ آپ کا تاجر یا آپ کا جو بہر ہے وہ باہر چلا جائے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جتنے آزاروں کے حساب انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح ہے کاروبار تباہی کے دھانے پر پہنچا ہوا ہے